بین انقوامی مالیاتی فنڈ کے مطالبے پر پاکستان نے بچھلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کی درمیان تابعنائی کے شعبے میں اسلاحات کے لیے مزاخرات ہوئے جن کے دوران آئی ایم ایف نے بچھلی اور گیس سیکٹر میں اکتالیس سو ارب روپے کا گردشی کرزہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی مطالبے کے مطابق بچھلی کی قیمت میں مارچ تک تین روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا ماہ تک بچھلی کی قیمت میں مزید ستر پیسے فی یونٹ بڑھائی جائے گی وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آگست تک مجموعی طور پر بچھلی کی قیمت میں چھ روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا زرائے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پیشلی کے ٹیریف میں ساڑھے سات سے دس ٹوپے یونٹ تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے وزارت خزانہ کے زرائے کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے سو یونٹ کے بجائے تین سو یونٹ تک سبسڑی کی تجویز دی گئی زرائے وزارت خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف توانائی کے شعبے سے متعلق اتفاق رائے کے لیے مذاقرات جاری رکھیں گے موسیقی